اینگلو اردو ہیں اسکل لندربار کے یوٹیوب چینل پہ آپ کا خیر مقدم ہے استقبال ہے اہلوں وسہلوں ومرحبا جمعات پنجم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ اول سبق نمبر تین زمین اور جانداروں کی دنیا اس سبق کے سوال جواب آج ہم سمجھیں گے سوال نمبر ایک کیا کریں گے بھلا دھوپ میں گھومنے سے جلد پر دھپے پڑ گئے ہیں جواب سورت سے آنے والی نقصان داشتوں کی وجہ سے جلد پر دھبے پڑ سکتے ہیں تو ایسی سورت میں جلد کے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرے ہو سکے تو شدید دھوپ میں جانے سے پرہیس کرے چھتری کا استعمال کرے جسم کو سفید کپڑوں سے ڈھک کر جائیں آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر دو علیت آئیے دماغ پر زور دے نمبر ایک اردو بن جاندار کیوں اہمیت رکھتے ہیں جواب اردو بن جاندار ماحول میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور لا تعداد قدرتی عمل میں نمائی کردار ادا کرتے ہیں گزائی زنجیر میں یہ اہم رول ادا کرتے ہیں مٹی میں نامیاتی مادے تیار کرنا بودوں کے لئے گزائی اجزا کی فراہمی کرتے ہیں عزیز صلبہ طالبات پرد بن جاندار پرد بن جاندار کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے نظر آتے ہیں اور کس چیز سے یہ دکھائی دیتے ہیں تو پرد بن جاندار یہ یفقل بھی جاندار ہوتے ہیں جنہیں ہم پرد بن جانداروں کی جو حیات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے آئیے ہم اس چیز کو بھی یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ پرد بن جاندار اسے ہم پرد بن کہیں گے انگریزی میں اسے مایکروسکوپ کہیں گے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے سلائیڈ یہ کانچ کی ہوتی ہے چونکہ مشاہدہ کرنے کے لیے چاہے وہ پانی کا مشاہدہ کرنا ہو پون کا مشاہدہ کرنا ہو جس میں ہم کو پرد بن جرسوں میں دیکھنے ہو تو اس کانچ کی سلائیڈ کے استعمال کیا جاتا ہے اب اس کانچی سلائٹ کے اوپر یہاں پر پانی کے کچھ قطرے ڈالے جاتے ہیں خون کی جانچ کرنے والے خون کے قطرے ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اس سلائٹ کو یہاں پر رکھا جاتا ہے اس سلائٹ کو کہاں رکھتے ہیں دیکھئے یہاں پر رکھتے ہیں رکھنے کے بعد یہاں سے اسے غور سے دیکھتے ہیں کہ خوردو بنی جرسوں میں نظر آرہا ہے یا نہیں نظر آرہا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ خوردو بنی جرسوما جو اتنے پانی کے ایک کترے میں ہمیں کس طرح سے وہ نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سلائڈ رکھ دیئے اور سلائڈ میں جب ہم نے مشاہدہ کیا تو ہمیں یہاں پر خوردو بنی جرسوما نظر آیا یہ حرکت کرتا وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کچھ وقت میں یہ اپنی گزہ کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گا اور گامیاب بھی ہو جائے گا دیکھئے یہ اپنی گزہ کو حاصل کرتے ہوئے یہ خوردو بنی جاندار ہے بے کوئی دو مثالیں لکھئے نمبر ایک موسم سے مطالق تبدیلیاں جواب نمبر ایک بجلی کا کڑکنا اور نمبر دو تیز ہوا کا چلنا جب موسم بدلتا ہے جیسے بارش کا موسم اس میں بجلی کی کڑک ہوتی ہے یا تیز ہوا چلتی ہی موسم کی تبدیلی ہے نمبر دو پانی کی دستیابی کے مقامات جواب ندی ندی اور تعلق یہ پانی کے دستیابی کے مقامات ہیں سوال نمبر تین خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھئے نمبر ایک زمین کی اطراف پائے جانے والے ہوا کے گلاف کو قدرہ ہوا کہتے ہیں نمبر دو زمین پر پانی اور ہوا میں تینوں جگہ جاندار پائے جاتے ہیں نمبر تین زمین کے مسلسل وسی حصے کو برعظم کہتے ہیں نمبر چار پانی کے مسلسل وسی حصے کو بہرعظم کہتے ہیں سوال نمبر چار درجزیر سوالوں کے جواب لکھئے نمبر ایک بادل کس شہ سے بنتے ہیں جواب بادل پانی کے چھوٹے اور ہلکے ذرات سے مل کر بنتے ہیں سورج کی حرارت سے پانی بھاپ میں تبدل ہو کر ہوا میں شامل ہوتی ہے بھاپ کرے ہوا میں بلندی میں جا کر چھنڈی ہو کر اس کی تقصیب ہوتی ہے اور پانی کے باریک ذرات بنتے ہیں یہ ذرات بادل کی شکل میں آسمان پر تیرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات اس جواب کو سمجھنے کے لئے آئیے ہم انیمیشن کی بنیوی ایک ویڈیو کا مطالعہ کرتے ہیں یہ جو آپ کو گول گھومتے میں جو نظر آ رہے ہیں یہ پانی کے ذرات ہے یہ مکمل پانی ہے یہ اور اسی پانی میں پانی کے ذرات بھی موجود ہیں کترہ کترہ سمندر بنتا ہے تو ہم نے سمجھنے کے لئے یہ کیا کیا ہے یہ پانی کے ذرات ہے اب یہ دیکھئے یہ کیا ہے سورج ہے سورج تلو ہوا تیزی پر آیا ہے نا سورج کی جو کرنے ہیں وہ پانی کے اوپر پڑ رہی ہے دیکھئے کس طرح سے پانی کے اوپر یہ سورج کی کرنے پڑ رہی ہیں اب کیا ہوا کہ سورج کی کرنوں سے پانی گرم ہونے لگا اور گرمی کی وجہ سے وہ پانی بھاپ میں تبدیل ہونے لگا اور بھاپ میں تبدیل ہونے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات اوپر جانے لگے اس کی تقصیب ہوئی اور یہ پانی کے ذرات بادل کی شکل میں آسمان میں تیرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح سے بادل بنتے ہیں نمبر دو حیاتی کررہ کسے کہتے ہیں جواب کررہ ہوا کررہ حجر اور کررہ آب ان تین غلافوں میں جاندار پائے جاتے ہیں جانداروں اور ان سے بھرے ہوئے حصوں کو مجموعی طور پر حیاتی کررہ کہتے ہیں دیکھئے یہ ہے کررہ ہوا ہے زمین کے اطراف ہوا کا جو غلاف پائے جاتا ہے اور اس میں پرندے اڑ رہے ہیں مختلف قسم کے پرندے آسمان میں اڑتے ہیں کررہ ہوا میں بھی جاندار پائے جاتے ہیں اسی طرح سے کررہ حجر جو زمین کا کررہ ہے چاہے وہ ریتلہ ہو برپلہ ہو پہاڑی ہو میدان ہو اس پر چو پائے ہے نا مختلف قسم کے جاندار یہ بسیرہ کرتے ہیں یا اپنی زندگی اس پر گزارتے ہیں تو کررہ حجر میں بھی جاندار پائے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کررہ آب یہ دیکھئے آپ کو یہاں پر مشلیاں نظر آ رہی ہے مشلیوں کے ساتھ کررہ آب میں دیگر جاندار بھی پائے جاتے ہیں اس طرح سے تینوں کررہ کررہ ہوا کررہ حجر اور کررہ آب ان تینوں غلافوں میں جاندار پائے جاتے ہیں اور ان سے بھرے ہوئے حصوں کو مجموعی طور پر حیاتی کررہ بھی کہتے ہیں آئیے اگلا سوال ہم سمجھتے ہیں سوال نمبر پانچ آبی چکر کے بارے میں معلومات لکھئے جواب سورج کی حرارت سے پانی بھاپ میں تبدل ہو کر ہوا میں شامل ہوتی ہیں جسے عمل تبخیر بھی کہتے ہیں بھاپ گرہ ہوا میں بلندی میں جا کر ہنڈی ہو کر اس کی تقصیف ہوتی ہیں اور پانی کے بارک ذرات بنتے ہیں یہ ذرات بادل کی شکل میں آسمان پر تیرتے ہیں یہ بارک ذرات بڑے قطروں میں تبدل ہوتے ہیں تو بارش کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے اور اسے ہی آبی چکر کہتے ہیں عزیز طلبہ طالبات اس جواب کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اینیمیشن سے بنی بیڈیو کا مطالعہ بھی کرتے ہیں یہ جو نیلا رنگ نظر آرہا ہے یہ پانی ہے اور یہ جو گول دائرے آپ کو نظر آرہے ہیں جو مسلسل حرکت کر رہے ہیں یہ اسی پانی میں موجود پانی کے ضررات کیونکہ کترہ کترہ سمندر بنتا ہے اسی طرح سے یہ پانی کے ضررات ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں سورج چلو ہوا اپنی تیزی پر آیا اور سورج کی کرنے اس پانی پر پڑھنے لگی اور سورج کی کرنے پانی کو حرارت دینے لگی اب کیا ہوا کہ حرارت کی وجہ سے یعنی تپش کی وجہ سے جرمی کی وجہ سے یہ پانی بھاپ بن کر ہوا میں شامل ہونے لگا اسے عمل تف کرم کہتے ہیں اور یہ جو بھاپ ہے یہ بھاپ آہستہ آہستہ بلندی پر جا کر ہنڈی ہونے لگی اس کی تقصیب ہوئی پانی کے بارک ذرات بنے یہ ذرات بادل کی شکل میں اختیار کر گئے اور ایک ننہ سا کترہ بڑھ کر بڑا سا کترہ بن گیا پھر کیا ہوا کہ اس بادل میں سے پانی بارش کی شکل میں زمین پر گرنے لگا اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں آبی چکر کہتے ہیں دیکھئے تبخیر کا ہونا تقصیب کا ہونا اور بارش کا برسنا یہی آبی چکر کہلاتا ہے اگلا سوال سوال نمبر چھے علی زیل کے دو جملوں میں زمین کی شکل کو ظاہر کرنے والے لفظوں کو خط کشیدہ کیجئے نمبر ایک امین کا گھر پہاڑ کے دامن میں ہے یہاں پر ہم کو اس جملے میں زمین کی شکل ظاہر کرنے والے لفظ کی نیچے لائن کھیچنا ہے انڈر لائن کرنا ہے تو پہاڑ یہ پہاڑ زمین کی ایک شکل ہے اس کی لئے ہم نے پہاڑ کی نیچے کیا کیا انڈر لائن کر دیا اگلا جواب ماریا سطح مرتفع کے حصے میں رہتی ہے اب اس سوال میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ زمین کی شکل کو ظاہر کرنے والے لفظ کون سا ہے جواب ماریا سطح مرتفع کی حصے میں رہتی ہے سطح مرتفع یہ زمین کی شکل کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے بے معلوم کیجئے تبخیر تبخیر کسے کہتے ہیں سورج کی حرارت کی وجہ سے زمین پر پایا جانے والا پانی بھاپ میں تبدل ہوتا رہتا ہے اس عمل کو عمل تبخیر کہتے ہیں تقصیب آبی بخارات کا سرد ہو کر مائے میں تبدل ہونے کے عمل کو عمل تقصیب کہتے ہیں عزیز طلب آلیبات اس ویڈیو کو بار بار دیکھ سمجھنے کی کوشش کرے اور اس میں موجود سوال کے جوابات اپنی بیعت میں لکھیں موسیقی موسیقی